ہم پیغمبروں کے شعبے سے منسلک ہیں یہ ہمارا وطیرہ نہیں کہ ہم سڑکوں پہ آئیں لیکن ہمیں سڑکوں پہ آنے کے لئے مجبور کیا گیا ہے گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ ہمارے مطالبے پورے کیے جائیں جیسے باقی گورنمنٹ ملازمین کو پچیس پرسنٹ اور پندہ پرسنٹ دیا گیا ہے اسی طرح سے ٹیفٹا ملازمین کو بھی اس کا نوٹیفکیشن جلد جلد جاری کیا جائے جب تک نوٹیفکیشن نہیں آئے گا ہم احتجاج جاری رکھیں گے اور اسی طرح سے ادارے بند کر کے بیٹھے رہیں گے ہم سب لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے ساتھ جو ہے ڈسکرمنیشن کی جاری ہے ٹیفٹا ایمپلوئیز کو ان کا کوئی حقوق نہیں دیے جاتے ہم جنرل سائٹ پہ انکریمنٹس لگتے رہے پچیس پرسنٹ پندہ پرسنٹ لیکن ہمارے ٹیفٹا ایمپلوئیز کو کسی بھی قسم کے انکریمنٹ سے جو ہے محروم رکھا جاری ہے اب ہم فائنلی ہمارا سبر جواب دے گیا ہے ہم تب تک اپنی پڑھائی کا یا داخلوں کا کام شروع نہیں کریں گے جب تک کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جائیں گے ہمیں ہمارا پچیس پرسنٹ اور پندہ پرسنٹ اللہ ایمپلوئیز کا حق دیا جائے پھر ہم کام کریں گے تک تک ہم کام نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پشلے دنوں سے تقریباً ڈیڑھ سال سے سیویل ایمپلوئیز کو اللہ ایمپلوئیز جاری کیے گئے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ڈسپیرٹی اللہ ایمپلوئیز انڈکشن الاؤنس ہے وہ جاری کیے گئے ہیں پچیس پرسنٹ اور پندہ پرسنٹ ٹیپٹا ایمپلوئیز کو نہیں دیے گئے سو تیلی ماجزہ سلوک کیا گیا یہ اس کے لیے اتجاج ہو رہا ہے تمام ٹیپٹا ایمپلوئیز ٹیپٹا کے جملہ ادارہ جات سے خواتین و حضرات سے جتنے بھی دارے ہیں مردانہ زنانہ سب کے ایمپلوئیز افیسر سے سیپر تک تمام کے طور پر اتجاج ہیں کہ جب تک ہمیں الاؤنس نہیں دیا جائے گا ہمارا یہ حق نہیں دیا جائے گا اس تیم تک ہم سرہ پر اتجاج رہیں گے اور اس طرح سڑکوں پر رہیں گے 31 گست تک ہمارا یہی لائمال ہے 31 گست کے بعد ہمارا ریجنل افیسر ملتان ہم اس کا گھراؤ کریں گے اور اس کے بعد ٹیپٹا سیکریٹ کا اور سیور سیکریٹ پنجاب کا گھراؤ کیا جائے گا ہمارا اتجاج بڑھتا جائے گا لہٰذا ہماری گزالش ہے کہ چیئرمن ٹیپٹا اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے جلد از جلد ہمیں سنیں ہماری بات سنیں ہماری بہنیں ہمارے بچے سڑکوں پہ ہیں اسادزہ سڑکوں پہ ہیں چھوٹے ملازمی سڑکوں پہ ہیں خدا کے لیے ہماری بات سنیں ہمارے مطالبات تسلیم کریں تاکہ جلد از جلد ایڈمیشن شروع ہو اور ملک کی تعمیر جو ہو رہی ہے ملک کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے وہ ایڈمیشن کا کام شروع ہو اگر یہ مطالبات تسلیم نہ ہوا تو کتن ایسا نہیں ہوگا ایڈمیشن کا وقت گزر جائے گا ہم ایڈمیشن نہ کریں گے نہ ہونے دیں گے دس دن سے شروع ہے ہم سڑکوں پہ ہیں ہم سراپہ اتجاج ہیں جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم سراپہ اتجاج رہیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا